محسکار دن بھر کی بڑی خبروں کے وشلیشن کے کارکم سنیے سچ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں نکیش کمار تو دوستوں شروع کرتے ہیں آج کا سنیے سچ آج کے خاص خاص خبروں پر نظر ڈالتے ہوئے مکت ٹیکہ اور انویس لاکھ نوکریوں کا واضح کر کے پھستے بی جے پی نوراتی کو لے کر اسب یہ ٹویٹ ایروز ناؤ کو پڑے بھاری مانگی مافی ریپبلک ٹی وی کو کوٹ کی پھٹکار چیخ چیخ کر ہتیا کیسے بتا سکتے گی ادھو نے سی ڈی آئی کو کہا نہ ٹی آر کی گھوٹالے میں دکھلتی کی آشنکہ پاکستان میں پہلی وار بیفکش کے نشانے پر سینہ سرکار ڈاواڈ ہوئے خاص خاص خبروں پر نظر ڈالنے کے بعد اب وقت ہے بڑی خبروں کے وشلیشن کا لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ تو جانتے ہی ہیں کہ گودی میڈیا کی کار گزاریاں کیا ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اور ایسے میں ضروری ہو جاتا ہے کہ ستندر پترکارتا کا ساتھ دیا جائے اس کی طاقت بنا جائے ستھ ہندی کی صدستہ یوجنا اسی دشاں میں ایک بڑا قدم ہے اس میں آردھے کی اگر دے کر آپ ستندر پترکارتا کو مضبوطی پردان کر سکتے ہیں اس کے لیے اس ویڈیو کے ساتھ دیئے گیا ڈسکرپشن میں جائیے اس میں ایک لنک ہے اس کو کلک کیجئے کلک کرنے سے آپ کے سامنے صدستہ یوجنا کا پورا بیورہ آ جائے گا اور تب آپ من چاہی صدستہ چون سکتے ہیں ہمیں پورا یقین ہے کہ پترکاروں دوارہ سنچالیس ستھ ہندی ڈاٹ کام کو آپ کا یہ سہیوگ یہ سمارتھن یہ پروسہن ضرور ملے گا تو آئیے اب سلسلہ شروع کرتے ہیں دنبر کی بڑی خبروں کے وشلیشن کا سب سے پہلے آج کی سب سے بڑی خبر سب سے اہن خبر بھارتی جنتہ پارٹی کے چناوی وائدوں پر بوال مچ گیا ہے بدوار کو بیہار ویدھان سبا چناو کیلئے جاری اپنے سنکلپ پتر میں اس نے جو دو سب سے مہتبون وائدے کیے ہیں وہ ہیں انیس لاکھ لوگوں کو نوکریاں اور بیہار کے لوگوں کو مکت میں کرونا ویکسین ان دو وادوں کو لے کر ہی سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں بیہار واسیوں کو مفت ویکسین دینے کے بعدے پر وپکش نے سوال اٹھائے ہیں کہ گئر بی جے پی شاسط راجیوں کا کیا ہوگا کیا جو بی جے پی کو ووٹ نہیں دیں گے ان کو مفت ویکسین نہیں ملے گی راہل گانی نے اپنے ٹویٹ میں تنز کیا ہے کہ ویکسین کے لیے دوسرے راجیوں کے لوگ چناو کی تاریخیں دیکھیں اتھائے نوکریوں کے سوال پر لوگ بی جے پی اور جے ڈیو کو ان کے بیان یاد دلانے لگے ہیں جو انہوں نے تیجسوی کے دس لاکھ نوکریوں کے وائدے کے بعد کیے تھے سوشیل موڈی نے کہا تھا وپکش کی ڈھپو اور شرنکی گوشناوں کے تحت یدی واسطہ میں دس لاکھ لوگوں کو سرکاری نوکری دے دی جائیں تو راج کے خزانے پر اٹھاون ہزار کروڑ سے ادھک روپے کا اترک تو بوجھ پڑے گا اس کے علاوہ پور سکارت بارہ لاکھ سے زیادہ کرمچاریوں کے ویتن مت میں ہونے والے کھرچ باون ہزار سات سو چوتیس کروڑوں کو اس میں جوڑ لیں تو یہ راشی ایک لاکھ کیارہ ہزار ایک سو نواسی کروڑ ہوتی ہے سوشیل موڈی نے کہا تھا کہ جب وپکش ویتن پر ہی بجٹ کا ادھکانش بھاگ کھرچ کر دے گا تو پھر پینشند، چھاتر ویتی، سائیکل، پوشاک، مادھیانی بھوجن، کرشی اندان، فسل سہایتہ، پل، پلیا، سڑک، بجلی، آدھی تمام یوجناوں کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے نتیش کمار نے بھی کہا تھا کہ دس لاکھ کی گھوشنا تو کر دی ہے پیسے کہاں سے آئیں گے لیکن اب بی جے پی نے ہی انیس لاکھ نوکریوں کی گھوشنا کر دی ہے جس کے بعد لوگ اب اس سے پوچھنے لگے ہیں کہ اب آپ نے تو لگ بگ دوگنی نوکریوں کا وعدہ کر دیا ہے یہ پیسہ کہاں سے لائیں گے پھر یہ بھی کہیں ایک اور جملہ تو نہیں ہے تو بی جے پی اب اپنے ہی جال میں فض گئی ہے ایک تو ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی میں گھبرہت ہے چنتہ ہے جو انڈر کرنٹ اب سمجھ میں آنے لگا ہے کہ جو موجودہ سرکار ہے نیتیش سرکار اس کو لے کر بہت زبردست گصہ ہے لوگوں میں اور وہ بپخش کی طرف جھک رہا ہے پورا جو رجحان ہے لوگوں کا اور یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مطدان آتے آتے تک بلکل الٹا چناؤ کا کھیل کر دے تو اس لیے لگانے کے لیے اس نے فری ویکسین کا وعدہ کر دیا لیکن یہ بڑا افسوس ناٹ وعدہ ہے کیونکہ بی جے پی کینڈری سبتہ پر کابیز ہے اور اس کی ذمہ داری پورے دیش کے پرتی بنتی ہے نہ کی ایک راج کے مطداتاؤں کے پرتی جہاں چناؤں ہونے والے ہیں تو اس لیے یہ ایک شدر مانسکتہ کا پرچائک ہے یہ پرلوہن جو دیا جا رہا ہے اس کو بیہار کے لوگ بھی بھلی بھانتی سمجھتے ہوں گے اور پوری دنیا بھی پورے دیش بھی دیکھ رہا ہے کہ بی جے پی کس طرح سے موقع پرست راج نیتی کر رہی ہے دوسرے جو نوکریوں کا وعدہ اس نے کیا ہے وہ بھی بہت ہاتھ سیاست پد ہو گیا ہے کیونکہ ابھی تک وہ تیجس سوی یادہو کے دس لاکھ نوکری کے وعدے کی ہی مزاک اڑا رہی تھی اس کا اپہاس اڑا رہی تھی اور آئے دن اس پر سوال کھڑے کر رہی تھی خود ویت منتری راج کے اور اوپو مکی منتری سوشیر کمار مودی نے آکڑوں کے ذریعے اس پر سوال کھڑے کیے تھے جو کافی حد تک واضی بھی لگ رہے تھے لیکن اب جو آکڑے نوکریوں دینے کی بات وہ کر رہی ہے اس سے وہی بجٹ دھائی تین گناہ ہو جائے گا اور تب وہ پیسہ کہاں سے آئے گا اس بارے میں پارٹی چپ ہے تو پارٹی جان رہی ہے کہ تیجس سوی یادہو کا جو وعدہ ہے دس لاکھ نوکریوں کا وہ متداتاؤں کو اور خاص طور سے یوہ متداتاؤں کو لبھا رہا ہے تو اس کی کاٹ کیلئے ایک بڑا وعدہ کر دیا گیا ہے لیکن یہ وعدہ پورا ہونا سنبھاؤ نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ پچھلے چناؤں میں بھی بی جے پی نے بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے خود پردھائن منتری نریند موڈی نے بڑے وعدے کیے تھے اور ان وعدوں پر یقین کرنا اب بحال کے لوگوں کے لئے بہت مشکل ہوگا وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جملے بازی ہے جملے باز پارٹی ہے جملے باز اس کے نیتہ ہیں اور پردھائن منتری تو آلہ درزے کے جملے باز ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی وشوہ سمیتہ بہت کم ہے اور اس کے فیرے میں مشکل ہے کہ لوگ فسیں گے فلم پروڈکشن کمپنی ایروز ناؤ کو نوراتری پر اشلیل پوسٹ کرنا بہت بھاری پڑ گیا ہے سوشل میڈیا پر کمپنی کے بائیکارٹ کی مہم شروع ہو گئی ہے اس کے بعد کمپنی نے مافی مانگ لی ہے ایروز ناؤ نے مافی مانگتے ہوئے لکھا ہے ہم ہر دھرم کی عزت کرتے ہیں کسی کی بھاوناؤں کو ٹھےس پہنچانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ہم نے وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی ہیں اور ہم اس کے لیے مافی بھی مانگتے ہیں دراصل کمپنی نے نوراتری کو لے کر ایک بہت ہی فوہر پوسٹ کیا تھا اس نے ایک طرف ابنیتری کیٹرینہ کیت تھی اور دوسری طرف ابنیتہ رنویر سنگھ اس پوسٹ میں جن شبدوں کا استعمال کیا گیا تھا وہ بہت آپتی جنگ تھے اس لیے لوگوں کا غصہ پھڑا کھٹا اور سوشل میڈیا پر بائیکوٹ ایروز ناؤ ٹرین کرنے لگا خاص طور پر دکشنپنتی طاقتوں اور چینلوں کو اس سے ایک موقع مل گیا اور وہ اس پر پل پڑے عام لوگوں کے علاوہ بی جے پی کے نیتاؤں نے بھی ایروز کا بہشکار کرنے کے لیے کہا ہے جس کے بعد اس کو اپنے پوسٹ ہٹانے پڑے ہیں ایک تو ایروز نے بہت غیر ذمہ دارانہ طریقے سے یہ پوسٹر بنائے یہ ٹویٹ کیے اور نشچی تروپ سے اس کی پرتکریہ تو ہونی ہی تھی ویژیاپن داتاؤں کو ویژیاپن بنانے والوں کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے جو دیکھنے والے ہیں درشک ہیں ان کی بھاونائیں اس قدر آت نہ ہو کہ انہیں معافی مانگنا پڑ جائے اور ایک جو شالینتہ ہونی چاہیے اس کو برقرار رکھا جانا چاہیے لیکن دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ اس دیش میں یہ جو بھکت پارٹی ہے جو دکشنپنتی پارٹی ہے جو نسلوادے لوگ ہیں وہ کسی بھی بہانے ایک مہم چلانے کو تیار رہتے ہیں ہندو مسلمان کے آدھار پر بانٹنے لڑانے اور زہد فیلانے کے لیے تیار رہتے ہیں تو ان کو اس ویژیاپن نے یا اس طرح کے ٹویٹ نے ایک موقع پھر دے دیا تھا اور اس موقع کا فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں اور ابھی بھی لگاتار وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مدے کو جیویت رکھا جائے تاکہ اس سے جتنا بھی دھووی کرن ہو سکے ہندو مسلمان کا کیا جا سکے ظاہر ہے کہ نوراتری کے ساتھ اید کو رکھر دیکھا جا رہا ہے تو یہ ایک آپ اس کے جو پوری منشا کام کر رہی ہے اس کیمپین کے پرتی بائیکارٹ ایروز ناؤ کے پرتی کو لے کر اس کے پرتی کیا مان سکتا ہے کون لوگ ہیں کن مان سکتا ہے اور کس ایجنڈے کے ساتھ نہ کیونے لوگ بلکہ کئی چینل بھی اس میں لگے ہوئے ہیں تو اس کو بھی سمجھا جانا چاہیے اور یہ بہت سوشٹ ہے اس میں کہیں کوئی پردیداری نہیں ہے اس کو نہ سمجھا گیا تو یہ بھارتی سماج کے لیے اور ہمارے دیش کے لیے بہت نفصانتے ہوگا اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں باومے ہائی کوٹ نے سوشاند سنگھ راجپوت کیس میں ریپبلک چینل کو غیر ذمہ داران ریپورٹنگ کے لیے جم کر فٹکار لگائی ہے اس ماملے کی جانچ جب چل رہی تھی تو آپ اپنے چینل پر چلا چلا کر اسے ہتیا کیسے قرار دے رہے تھے کس کی گرفتاری ہونی چاہیے اور کس کی نہیں اس بات کو لے کر آپ لوگوں سے رائے یا جنمت کیسے مانگ رہے تھے کیا یہ سب آپ کے عدکار کشتر کی بات ہے عدالت نے ریپبلک ٹی وی کے وکیل سے کہا کیا آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے سمجھان میں جانچ کا عدکار پولیس کو دیا گیا ہے آپ متیا کے ماملے کے نیم کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے یا دی نہیں پتا ہے تو سی آر پی سی یعنی دنڈ پرکریہ سہیتہ کے نیموں کو پڑھ لیجئے عدالت نے بہت سخت لہزے میں کہا کہ ایک مرد ویکٹی کو لے کر بھی آپ لوگوں کے من میں کوئی بھاونہ نہیں ہے سوشان سنگھ راجپورت کے پرکڑ میں آپ کے چینل نے جس طرح کی باتیں کہیں ہیں اس کا سمرتھن نہیں کیا جا سکتا ریپبلک چینل کی وکیل مالوکہ تریویدی نے کہا کہ ریپبلک چینل سوشان سنگھ ماملے کی جانچ میں ہو رہی ترٹیوں کو اپنی کھوجی پترکارتہ کے ماتھیم سے لوگوں کے سامنے لا رہا تھا اور عدالت چینل کے اس عدکار پر روک نہیں لگا سکتی تریویدی کے اس ترک کے بعد عدالت نے چینل کو اور بھی پھٹکار لگائی عدالت نے کہا ہم پترکارتہ پر روک نہیں لگانا چاہتے لیکن آپ کے چینل کے کارکرموں کو کہ کارڑ نیومو ایوان کانون کا اولنگن ہوا یا نہیں جو دائرہ یا کانون میڈیا کے لیے نردھارت کیا گیا ہے اس کا اولنگن کیا گیا یا نہیں تو ساتھ طور پر جس طرح کی بھومی کا ریپبلک ٹی وی کی رہی ہے ان پچھلے خاص طور پر چھ آٹھ مہینوں میں جب سے کورونا کاز شروع ہوا ہے تبلیگی معاملہ پال گھر معاملہ پھر سوشان سنگھ کا معاملہ کنڈا رنوت کا معاملہ یہ تمام معاملے بتاتے ہیں کہ ریپبلک ٹی وی نے بہت غیر ذمہ دارانہ ڈھنگ سے ریپورٹنگ کی اور چینل میں کنٹینٹ کو چلایا اس نے ایک طرح سے میڈیا ٹرائل کیا اور یہ جو سنوائی ہائی پورٹ میں چل رہی وہ میڈیا ٹرائل کو لے کر ہی چل رہی ہے کہ کیا کسی معاملے میں کوئی چینل یا کوئی میڈیا گھرانہ اس طرح سے کام کر سکتا ہے کہ وہی جانچ کرے وہی سنوائی کرے اور وہی فیصلہ سنا دے تو یہ جو ایک خاص قسم کی پترکارتہ رہی ہے ارنو گو سوامی کی اور ان کے چینلوں کی اس پر پرشن چینل لگائے جا رہا ہے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے آپ کا کام ریپورٹ کرنا ہے لوگوں کو انفرمیشن دینا ہے نہ کی اکسانہ ہے انماد پھیلانا ہے یا اپنے طرف سے فیصلہ سنا دینا ہے اگلی خبر لیتے ہیں مہراشت میں سرکار بنانے کے پاس سے ہی کینڈر کی موڈی سرکار راجپال اور بی جے پی کے حملے جھیل رہے مکہ منتری ادھو تھاکرے نے تگڑا پلٹ وار کیا ہے ادھو نے فیصلہ لیا ہے کہ اب سی بی آئی کو کسی بھی ماملے میں چانچ کرنے سے پہلے راج سرکار کی انمواتی لینی ہوگی آم طور پر سی بی آئی کو راج سرکاروں سے اس طرح کی انمواتی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کچھ دن پہلے ہی تھاکرے سرکار نے ایک اور پلٹ وار کرتے ہوئے کہا تھا کیا دی بولی ووٹ کے ڈرکس ماملے میں بی جے پی کے نیتاؤں کی کنکشن کی جانچ این سی بی یعنی نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے نہیں کی تو اگلے سبتہ ماملے کو ممبئی پولیس کو سوندیا جائے گا دراصل ایک بگیاپن کمپنی گولٹن ریبٹ کمیونکیشن کی شکایت پر دو دن پہلے لکنو پولیس نے ٹی آئر پی گھوٹالے کو لے کر ایف آئی آرڈ درز کی اور اس کے ترند بعد مکہ منتری یوگی آدیت تنات نے ماملے کی سی بی آئی جانچ کی سفارش کر دی تھی اس کے ترند بعد کیندر سرکار نے اس جانچ کو مان لیا تھا اور آدیش بھی دے دیا تھے میڈیا انگرسی سے جڑے لوگوں کو تب ہی حیرانی ہوئی تھی جب چوبیس گھنٹے کے اندر ہی کیندر سرکار نے سی بی آئی جانچ کو انمتی دے دی تھی اور ایجنسی نے معاملہ بھی درز کر لیا تھا راج کے گریہ منتری انیل دیش مک نے کہا کہ راج سرکار کو اس بات کی آشنکہ تھی کہ ٹی آر پی گھوٹالے کی جانچ کو سی بی آئی کو دینے کے پیچھے کوئی راجنیتک کھیل ہو سکتا ہے اس لیے ادھو سرکار نے یہ فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ ہلاکی یہ ایک بے حق پروفیشنل ایجنسی ہے لیکن اس کے راجنیتک استعمال کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عام لوگوں میں بھی اس بات کی چرچہ ہے اور آدھر پردیش پشن منگال اور سکیم کی سرکاریں بھی اس طرح کے آدیش چاری کر چکی ہیں تو یہ جب اتر پردیش میں یہ معاملہ درز ہوا تھا اور سی بی آئی چانچ کی آدیش دیئے گئے تھے تب ہی لوگوں کو آشنکہ ہو گئی تھی کہ اب یہ کیندر سرکار سی بی آئی کی ذریعے پھر مہاراشت میں یہ کھیل کرنے کی کوشش کرے گی ریپبلک ٹی وی کو بچانے کی کوشش کرے گی ارنب گو سوامی کو بچانے کی کوشش کرے گی کیونکہ یہ پہلے بھی وہ کر چکی ہے سوشان سنگھ راجپود کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ کیسے کسی دوسرے راج میں ایف آئی آر کی گئی وہاں سے سی بی آئی چانچ کی آدیش دیئے گئے اور پھر سی بی آئی خوند گئی اور سوشانت معاملے کو اس نے مومبائی پولیس سے اپنے ہاں میں لے لیا اسی طرح سے اس کے پہلے بھیما کورے گاؤں معاملے میں بھی اس کیندر سرکار نے یہی کیا تھا جب پونے پولیس اس کی چانچ کر رہی تھی اور تب سرکار بدلیا اور اُدھر ٹھاکرے کی سرکار بنی تو اس نے نئے سیرے سے چانچ کرنے کا من بنایا ہی تھا کہ تب ہی کیندر سرکار نے این آئی اے کو لگا دیا اور وہ جانچ اس سے راج سرکار سے چھین لی اور پھر اپنی منمانی شروع کر دی اور آپ جانتے ہی ہیں کہ سولہ دیش کے پرتشتھت لوگوں کو جیل میں رکھا جا رہا ہے اور دو سال سے زیادہ اوہدھی اس کی ہو چکی ہے تو کیندر سرکار کے روئیے سے واقع ہے اور یہ بہت ضروری قدم تھا سمجھداری بھرا قدم تھا اُدھر ٹھاکرے کا سی بی آئی پر روک لگانے کا سی بی آئی نشت روپ سے ٹی آئر پی گھوٹالے کو اور بھی پردیشوں میں ڈھونڈ لے گی اور پھر ان سب کو کلپ کر کے ایک ساتھ جاج کرنے کی بات کرے گی اور اس طرح سے جب اپنے ہاتھ میں آ جائے گا تو ریپبلک ٹی وی اور ارنب گو سوامی کو بچانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا تو یہ آشنکہ مہاراشت کی سرکار کو تھی اور اس آشنکہ کے مددے نظر اس نے سی بی آئی کے لیے دروازے بند کر دیئے ہیں تو اب شاید کے اندھ سرکار کو کچھ اور بھی اس کے لیے راستے کھوجنے پڑے گے آج کی انتیم خبر لیتے ہیں پاکستان میں سرکار سینہ اور ویپکش کے بیچ تک راؤ بڑھتا جا رہا ہے یہ پہلی بار ہے جب پردھان منتری پر تو حملہ ہو ہی رہا ہے مگر سینہ تھیچ اور آئی ایس آئی پرمک کا نام لے کر بھی حملے کیے جا رہے ہیں ویپکشی دلو نے پاکستان دیموکریٹک مومنٹ یا پی ڈی ایم کے نام سے ایک گھٹ بندر بنا لیا ہے جس نے جنتا کو سڑکوں پر اتارنے کی رڑنیتی کے تحت دیش بھر میں ایک درچن ریلیاں آئیوجید کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس پی ڈی ایم کی دو ریلیاں ہو چکی ہیں اور ان میں وہ دیکھنے کو ملا جو اب تک کبھی نہیں ہوا خاص کر گجرہ والی کی ریلی میں ابھی تک ویپکش کے لوگ عمران خان کو سیلیکٹر پرائیم میریسٹر کہا کرتے تھے پر کوئی بھی سیلیکٹر کی شکانہ کھلے آم کرنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا گجرہ والی کی ریلی میں علاج کے لیے لندن میں بیٹھے نواز شریف کے آن لائن پرسارت ہونے والے بھاشن میں پہلی بار سیلیکٹرز کا نام کھلے آم لیا گیا نواز نے بینا کسی لاغ لپیٹ کے سینا دھیکش جنرل باجوا اور آئی ایس آئی پرمک لیفٹینٹ جنرل فیض کا نام لے کر کہا کہ انہی لوگ نے ججو پر دباؤ ڈال کر ان کے خلاف فیصلے کر آئے تھے اور انہوں نے ہی جنتہ کے ووٹ چُرا کر جناہ دیش کو چُرا کر فرضی طریقوں سے عمران خان کو جتوائے تھا نواز نے للکال کر جنتہ سے پوچھا تھا کہ ان کی سرکار کو کس نے ہٹایا اور سیلیکٹرز پردھان منتری کو کس نے چُنا تو جنتہ کی طرف سے پہلے تو سہمی آواز میں اتر آیا پھر فوج اور پھر جب انہوں نے تھوڑا اور لرگار تے ہوئے سوال داگ نے شروع کیے تو شوتاؤں نے بھی جوش میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر جنرل صاحبان کے نام لینے شروع کر دیا اس سے پہلے صرف ایک بار لگ بگ پانچ سال پہلے محاضر قومی مومنٹ کے نیتہ الطاف حسین نے کھل کر فوجی افسروں کے خلاف نام لے کر بولنے کی ضررت کی تھی اور فوج نے ان کی کیا گھت بنائی تھی یہ سب ہی چاہتے ہیں نواز کے بھاشن پر سینہ کی پرتکریہ تین دن بعد آئی کراچی میں سولہ اکٹوبر کو بھی ایک کامیاب جلسہ ہوا اس میں گجرہ والا سے بھی ادھک سنکھیاں میں لوگ آئے اور ویسی ہی تقریریں سیلیکٹڈ اور سیلیکٹرز کے خلاف ہوئیں فرق سے بیتنا تھا فضل و رحمان کے بھاشنوں نے پوری کر دی اور فوج کو ناراض کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی کچھ ہی گھنٹوں میں فوج نے پلٹوار کیا صبح چھے بجے ہی سندھ پولیس اور عبد سینکبل پاکستان رینجرز کے کرمیوں نے ان کے ہوتل کے کمرے کا دروازہ توڑ کر مریم کے پتی سبدر کو گرفتار کر لیا تو پاکستان اب اتھل پتھل کے دور میں فس گیا ہے سرکار سینا ایسا لگتا ہے کہ پاکستان یا تو ایک گریش عددو کی طرف جا رہا ہے ایک بڑے ٹکراؤ کی طرف جا رہا ہے جس میں سینا اور سرکار ایک ساتھ ہیں بھی پھل حال اور دوسری طرف وپاک شور جنتا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سینا ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی بلی چڑھا دے انہیں ستہ سے ہٹا دے تاکہ اس پر جو عروب لگ رہے ہیں سیلیکٹر ہونے کا امران خان کو چن کر بیٹھا دینے کا اس سے اس کا بچاؤ ہو سکے تو کچھ بھی ہو سکتا پاکستان میں عمران خان اور سینا بھی پکشی دلوں کے دمن کا انتظام بھی کر رہے ہیں لگاتار ان کی گرفتاریہ کر رہے ہیں ان پر ایسے مقدمے چلائے جا رہے ہیں رازدرو وغیرے تاکہ وہ جیلوں میں چلے جائیں اور ان کو اپنی گتویدیاں کو روکنی پڑے تو آنے والے دنوں میں یہ ٹکراؤ بڑھے گا کیونکہ اور بھی ریلیاں پی ڈی ایم کرنے والا ہے ایک لانڈ مارچ بھی جنوری میں کرنے کی یوچنا ہے تو آپ مان سکتے ہیں کہ اگلے چھے آٹھ مہینے پاکستان کی راجنیتی میں بہت ہی نیڑائک ہوں گے بہت ہی فیصلہ کن ہوں گے اور اب بولیٹن ختم کرنے سے پہلے آج کی کورونا سے سمبندی تازہ ترین جانکاری آپ کو دے دوں بھارت میں کورونا کے سات لاکھ پندرہ ہزار کے پار ایکٹیو معاملے ہو گئے ہیں برازیل میں آکس فورڈ ویکسین ٹرائل میں ایک والینٹیر کی موت ہو گئی ہے مگر ٹرائل ابھی بھی جاری ہیں بیہار میں شانواز حسین اور سوشیل موڈی کورونا پوزٹیو ہو گئے ہیں دنیا میں سنکرمتوں کی سنکھیا چار کروڑ تیرہ لاکھ کے پار چلی گئی ہے تو دوستوں یہ تھی آج کی بڑی خبریں اور ان کا وشلیشن امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے ہوگا اور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور جنہوں نے ابھی تک ستھ ہندی ڈاٹ کون کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس چینل کو ترنت سبسکرائب کریں گے اب مجھے انواتی دیجئے میں کل پھر حاضر ہوں گا کل کی بڑی خبروں کے ساتھ ان کے وشلیشن کے لیے تب تک کے لیے نمسکار ستھ ہندی کے اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دا بائی